دوستوں اب میں آتا ہوں آج کے مکھ ویچے پر دارجلنگ چائے کو لے کر اگر آپ اس سال جو مینز کے اگزام ہوئے ہیں اس کا فرسٹ پیپر جو تھا جنرل سٹڈیز کا پڑھیں گے تو اس میں ربر کے بارے میں ایک پرشن پوچھا گیا ہے کہ ربر اتپادن جو چھیتر ہیں آپ انہیں بتائیے اور پھر یہ جو ربر کی کھیتی ہے کس طریقے سے پریاورن پر پر بھائو ڈال رہی ہے نقصان پہنچا رہی ہے اس سے ریلیٹڈ ایک کوششن تھا چونکہ آج مجھے ایک پرشن مل گیا ایک ریپورٹ مل گئی چائے کے اتپادن کو لے کر تو مجھے لگا کہ اس پر بات کی جانی چاہیے اور یہ جو چائے کا اتپادن ہے اسپیشلی دارجلنگ چائے کے سمبند میں ہے بھارتی چائے بورڈ ہے جو ریگولیٹری ایتھارٹی ہے اس کی بھارتی ہے ٹی کنٹرول بورڈ اس نے کیندر سے نو سو اٹھاسی کروڑ روپے کی مانگ کی ہے نائن ڈبل ایٹ کروڑ روپے کی مانگ کی وشیش پیکیج کی مانگ کی تاکہ اس دارجلنگ چائے کو بچایا جا سکے دارجلنگ چائے یعنی کہ وہ چائے جو دارجلنگ چھتر میں ہوتی ہے یہ برانڈڈ چائے ہے ویدیشوں میں اس کی مانگ بھی ہے تو پہلے دیکھیں کہ دو سنکٹ اس کے سامنے کیا ہیں پہلا سنکٹ یہ ہے کہ نیپال میں بھی چائے پیدا ہوتی ہے اور نیپال میں جو چائے پیدا ہوتی ہے اس کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ کم ہے اور یہ جو نیپال میں چائے پیدا ہوتی ہے اسے دارجلنگ چائے کے نام سے سیدھے ویدیشوں میں بھیجا جاتا ہے اور چونکہ اس کی کاسٹ پروڈکشن کم ہے تو وہ چائے سستے میں بیچ دی جاتی ہے تو دارجلنگ چائے کے سامنے پہلا سنکٹ یہ ہے دوسرا سنکٹ تسکری کا ہے تسکری کا یہ ہے کہ جو دوسرے چائے ہیں وہ بھی دارجلنگ چائے کے نام سے بیچی جا رہی ہیں تسکری ہو رہی ہے مطلب مجدار بات یہ ہے کہ دارجلنگ میں چائے کا اتپادر سال بھر میں لگ بھگ لگ بھگ ایک کروڑ کلو ہے اور ویدیشوں میں دارجلنگ چائے جو بک رہی ہے وہ دو کروڑ کلو ہے تو یہ ایک کروڑ کلو اور کہاں سے آ رہی ہے تسکری جو بین پرابلم ہے وہ تسکری کا ہے لیکن چونکہ موقت ویعاپار سمجھوتا ہے تو دارجلنگ چائے کی تسکری کو روکنے میں تھوڑی سی دکت آ رہی ہے فرسٹ پارٹ جو سیکن پارٹ ہے وہ اس کے سامنے سنکٹ کیا ہے جلوائیو پریورتن کا سنکٹ ہے چونکہ یہ جلوائیو سے ریلیٹڈ ہے اسی لئے میں نے اس ٹاپک کو یہاں لیا بھی ہے یہ رہا ہے کہ پچھلے لگ بھگ لگ بھگ بیس سالوں سے جو دارجلنگ چائے کے اتپادن کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ لگ بھگ لگ بھگ ایک مہنے کم ہو گیا ہے جلوائیو پریورتن کے کارن اس کا سی جن ایک مہنے گھٹ گیا ہے اور سیدھی سی بات ہے کہ اگر ایک مہنے گھٹ گیا ہے تو اس کا سیدھا دوس پرہاو کہہ لیجے اتپادن پر پڑے گا اور دارجلنگ چائے کا اتپادن لگ بھگ 35% گھٹا ہے موسم کی چلتے اسی بیچ میں کچھ ستھان ایسے ہیں جہاں چائے کا اتپادن ہوتا ہے وہاں کا ٹیمپریچر بھی بڑھا ہے ایوریش ٹیمپریچر 0.5 ڈگری بڑھ گیا ہے اور اس جلے کا نام ہے کورسیونگ ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے ورشہ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے ورشہ بھی تھوڑی کم ہو گئی ورشہ کم ہو گئی ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے موسم کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ ایک مہنے کم ہو گیا ہے اس کا ایمپیکٹ یہ ہوا ہے کہ دارجلنگ چائے کا جو اتپادن ہے وہ 35% گھٹ گیا آپ سوچئے لاغت وہی ہے پروڈکشن 35% گھٹ گیا تو چائے کی قیمت اور زیادہ بڑھ گئی اسی لیے جو بورڈ ہے اس نے سرکار سے وشیس پیکج کی مانگ کی ہے تو دوستو مکھ وشیس کے بارے میں بس اتنا ہی نیز